اور اس کے ساتھ ہی ہم بنائیں گے دال پالک بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد دال پالک کے لیے میں سب سے پہلے تو یہاں پر ایٹ کر دیتی ہوں پیاز اور دال کو ہم یہاں پر بوائل ہونے کے لیے ہم نے رگ دیا ہے وہ بوائل ہوتی رہے گی جو ہمارے مرخ چھولے ہیں وہ پھی پکتے رہیں گے اور اس میں ہم نے تمام مسالے ایٹ کر دیئے صرف گارنشنگ کے اجزاء ہیں جو ہم نے ایٹ کر کے اس کو سرف کر دینا ہے ہم نے ڈیو ڈراب کے چھنے ہی اس کے تو ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا تھا ان کو بھگونا اور پکانا کچھ بھی ہمیں نہیں کرنا ہم نے ٹن کھولا اور وہ سفید ڈیو ڈراب کے جو چھنے ہیں وہ ہم نے اس میں شامل کر دیئے دو ٹن ہم نے اس میں لے لیے تھے اور اگر آپ ریگلر چھنوں کا استعمال کر رہے ہیں تو پھر یقینین آپ نے اس کو بھگونا ہوگا بھگونے کے بعد آپ اس کو اچھا سا بوائل کر لیں گے اور پھر آپ اس کا پانی بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں تو چلیں اس کو آنچ کو میں ہلکی کر دیتی ہوں اور اس کو پکنے دیتے ہیں پیاز جیسی ہی یہاں پر فرائے ہوتی ہے ہم اس میں پسےوے مسالے اور ٹاماتر ایڈ کر کے ہم نے مسالے کو اچھا سا بھون لینا ہے ایک عدد لے لیجے درمیانے سائز کی پیاز لائٹ سی گولڈن ہو گئی ہے تو اب میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں چاپ ٹاماتر ساکھ ہی ایڈ کریں گے لہسن اور ادرک کا پیسٹ ہنچ کو کر دیتے ہیں پھوڑا سا سلو اب ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں پسےوے مسالے مسالے آپ نے اس طرح سے شامل کرنے ہیں جو چنے کی دال اور پالک کے لیے بھی کافی ہو پالک کافی سالٹی ہوتی ہے تو اس حساب سے نمک حضب زائقہ سے ہم تھوڑا سا کم ہی رکھیں گے ہلدی میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں ہاف ٹی سپون لال مرچوں کا پاوڈر ہم اس میں ایڈ کریں گے دو ٹی سپون لیول میں نمک حضب ضرورت سے تھوڑا سا کم یعنی کہ ایک ٹی سپون ایڈ کر دیتے ہیں اور اگر ہمیں کم یا زیادہ لگے گا تو ہم اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے پالک شامل کرنے کے بعد آپ اس کو چیک کیجئے گا پالک ان کچھ اجزہ میں سے ہے جو نیچرلی سالٹی ہوتے ہیں ایگز بھی نیچرلی سالٹی ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر کبھی ہم اس پر نمک ایڈ کر کے نہ بھی کھائیں تو ہمیں اتنا بودر نہیں ہوتا ہمیں اتنا پھیکا فیل نہیں ہوتا ہے اور اسی طریقے سے پالک ابھی آپ اس کا پانی پی کر دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ پالک کو ایسے کھا کے دیکھئے گا آپ کو لگے گا کہ ہاں اچھی سالٹی ہے اور پھر وہ شرنک بھی ہو جاتی ہے آئرن کا بہترین ذریعہ ہے وہ تمام لوگ جن کا ہیمو گلو بین کم آتا ہے ہمیشہ یا کم رہتا ہے تو ڈاکٹر کی ہدایت پر تو ضرور عمل کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پالک کا استعمال کریں شیخو پورا سے کالر ہیں ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے ہلو اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہیں آپ میں بھی ٹھیک میں آپ کا شوہ بہت اچھا ہے میں بہت لائک کر دی آج ہماری لائک باند ہے اس وجہ سے میں نہیں دیکھ سکی شام پر رات کو روپیڈ ضرور دیکھوں گی سوال کا جواب دینا چاہیں گی جی کیا سوال تھا آج کا آج کا تو اتنا آسان سوال ہے آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ چنوں کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں سفید چنوں کو ویڈ چنی کہتے ہیں انگلیش میں کیا کہتے ہیں انگلیش میں تو یہ ویڈ چنی میں نے سنیا ہے چلے ٹھیک ہے آپ کا جواب ہم نوٹ کر لیتے ہیں اور کچھ کہنا چاہیں گی ہاں مرین یہ پوچھنا تھا یہ لال لوبیا اور ویڈ لوبیا یہ بھی ہو کے بل کرتے ہیں میں سے بل کر لیتے ہیں سفید لوبیا اور لال لوبیا ٹھیک ہے چلیں آپ کو ضرور بتاتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی ویسے تو اگر آپ بغیر بھگوئی بھی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گی تو بوائل تو وہ ہو جائیں گے لیکن اس کا کوکنٹ ٹائم اور بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو بہت اچھا ہے دالیں ہیں چنیں ہیں لوبیا ہیں انفیکٹ چاول ہیں ان کو آپ ضرور بھگو دیں سب کا بھگونے کا ٹائم بھی الگ الگ ہی ہوتا ہے چنیں کی دال ہو گئی پتہ کیسے چلے گا کہ ہاں بہت اچھے سے یہ بھگ چکے ہیں سائز میں ڈبل ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی چنیں کی دال یا لوبیا چنیں جو بھی ہیں وہ بہت اچھے سے بھگ چکے ہیں اگر ہم چنوں کی بات کریں تو منیمام چھ گھنٹے تو آپ اس کو ضرور بھگوئیں اور کم از کم کم از کم بھی آپ نے اس کو دو گھنٹے تو ضرور بھگونا ہے اور اس کے بعد آپ کی کوکنگ بھی اچھی ہو جائے گی آسانی سے ہو جائے گی جلدی ہو جائے گی تو بہت اچھا ہے اگر آپ تمام بینز اور چاول ان کو بھگو کے یوز کریں میں یہاں پر چوپر یوز کر رہی ہوں اس پالک کو باریک چوپ کرنے کے لیے اور اگر آپ چاہیں تو نائف اور چوپر سے بھی اس کو آپ چوپ کر سکتے ہیں ہم ایک آسان سا طریقہ یوز کر رہے ہیں ٹھر ساری پالک کو کٹنے کے لیے میں اس کو چوپ کر لیتا ہوں ٹھوڑا سا پریس کرتے جائیں گے اور اس کو چوپ کرتے جائیں گے مسالے کو بھی چمچ چلاتے جاتے ہیں ہم نے ٹاماٹا ریٹ کیے تھے کوئی پانی شامل نہیں کیا لیکن آنچ کو ہلکا کر دیا تو وہ اچھے سے میش ہونا شروع ہو گئے ہیں میں چنے کی دال چیک کر لیتا ہوں اگر بائل ہو گئی ہوگی تو ہم اس کو اس مسالے میں ایٹ کر سکتے ہیں اسی اس میں قصر ابھی ہے اس کو اور بائل ہونے دیتے ہیں مسالے کو پکنے دیتے ہیں آخر میں میں کیا کروں گی اس میں تھوڑا سا لگاؤں گی زیرے کا بھگار جب ہم اس کو سرف کرنے جا رہے ہوں گے پالک کو اچھا سا چوپ کر لیتا ہے پتوں والی سبزیوں کو دھونے کے لیے آپ اس کو ڈھیر سارے پانی میں ڈپ کر دیجئے اوپر سے وہ سبزی نکالیں اور پھر اس کو دو سے تین مرتبہ آپ نتھار لیجئے تو اس کی مٹی جو ہے وہ نیچے بہت جائے گی اور اس کے علاوہ فٹائل کا جو ہمارے پاس ہے ڈش واشر 3 in 1 اس میں بھی آپ ہری سبزیوں کو آپ اس میں سی فوڈ کو بہت اچھے سے واش کر سکتی ہیں فروٹس ویجٹیبلز ڈشز تو آپ کر ہی سکتے ہیں لیکن یہ تمام چیزیں بھی بہت اچھی سے ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ پانی کا خرچ بھی نہیں ہوگا چلیں ہم اس کو چاپ کر رہے ہیں بہت تمام سبزیاں بہت زیادہ ہیلدی ہیں پالک بھی بہت ہی زبردست سی اور ایک ہلدی سی سبزی ہے ہاں پکانے میں اس کے پتے الگ کرنے میں ان تمام چیزوں میں تھوڑا سا وقت ضرور لگتا ہے لیکن بہت اچھا سورس ہے جناب ضرور اس کو اپنے گھر میں استعمال کریں آئرن کا بہت اچھا سورس ہے اور جن لوگوں کو آئرن کی کمی بتائی جاتی ہے ڈاکٹر بھی ان کو سجسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ پالک کا زیادہ استعمال کریں اپلز ہو گئے ان تمام چیزوں کا استعمال کریں چیپ بھی ہے تمام سال اویلیبل رہتی ہے تو بہت ہی اچھی چیز ہے چلیں اس کو بھی چوپ کر لیتا ہے اور یہاں پہ جو ہمارا مسالہ بھن رہا تھا آنچ کو میں نے بلکل سلو کر دیا تھا یہاں پہ اب ہم اٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں ابلی ہوئی اور میش کی ہوئی چنے کی دال اتنا میش کریں کہ کہیں کہیں دال کا دانا بھی ہو اور کہیں کہیں دال جو ہے وہ مکس بھی ہو جائے آنچ کو تھوڑا سا تیز کرتے ہیں اور میں اس میں اب شامل کر دوں گی پالک تھوڑا سا اس کو بوائل ہونے دیتے ہیں پھر ہم اس میں پالک اٹ کریں گے اور یہاں سے میں نے ایک ادر پلیٹر تو لے لیا ہے جس میں آپ جی نصرین بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی یہاں پر میں نے پالک اٹ کر دی ہے پالک شرنک ہو جائے گی پالک میں دھیر سارا پانی ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دھیر ساری پالک اٹ کریں اور وہ ذرا سی ہو جاتی ہے تو چلیں ہم نے اس میں اٹ کی اور ہم اس کو صرف اتنا پکائیں گے کہ پالک اچھی سی شرنک ہو جائے بس اور اس کا کلر ایز اٹ از گرین ہی رہے اور چیک کرتے ہیں ہمیں اگر پانی کی ضرورت ہوگی تو ہم ایڈ کریں گے لیکن ابھی نہیں شامل کریں گے کیونکہ پالک میں اپنا بھی دھیر سارا پانی ہوتا ہے تو اچھا ہے پالک تھوڑی سی شرنک ہو پالک کا اپنا پانی نکلے گا اور اگر آپ اس کو چاپلوں کے ساتھ سرف کرنے جا رہے ہیں تو پھر آپ اس کو پتلا رکھیں اور اگر آپ اس کو چاپاتی کے ساتھ سرف کرنے جا رہے ہیں تو پھر آپ اس کو تھوڑا سا گاڑھائی رکھیں میں بھگار تیار کر لیتی ہوں میسج کریں اپنے سوال کا جواب ضرور ہمیں نوڈ ڈاؤن کروائیں میں یہ دال اور پالک نکال لیتی ہوں اس میں ہم ایٹ کریں گے سفید زیرہ اور میں اس میں ہری مرچیں بھی شامل کر دیتی ہوں اچھا سا کر کر آکے اس کو ایٹ کر دیں گے دال پہ